قومی سمبلی میں گستا خانہ کاکوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد شاہ محمود قریشی نے پیش کی قرارداد میں کہا گیا جورہ میں اسلاموفوبیا کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے گستا خانہ کاکوں کی اشاعت اسلاموفوبیا کی واضح مثال ہے پندرہ مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف دن قرار دیا جائے قومی سمبلی کے اہم ترین اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن نے الگ الگ قراردادیں پیش کی فرانس سے سفیر واپس بلایا جائے اپوزیشن کی قرارداد حکومت پر اعتماد نہیں اس لیے الگ قرارداد پیش کی خاجہ عاصف کا اظہار خیال شاہ محمود قریشی بولے افسوس اس موقع پر بھی اپوزیشن نے سیاست کی کیا ایوان کی حرمت سیٹیاں بجا کر بحال ہوتی ہے یا پامال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری محبت ایمان کا حصہ کوئی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا سینٹ میں بھی گستاخانہ خاکوں کی اشارت پر فرانس کے خلاف مظمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور سراز الحق نے کہا فرانسیسی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں سفیر کو نکال دیا جائے فیصل جاوید بولے قرارداد کے معاملے پر تمام جماعتیں متحد ہیں مشاہد اللہ خان اور مولانا عطا الرحمن کا فرانسے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ مسلم مالک میں غم و غصے کی لہر فرانس کے بائیکارٹ کی موہم میں تیزی لبنار میں بینر لک اڈھاکہ میں ہزاروں فراد کا سڑک کنارے قطار میں کھڑے ہو کر مظاہرہ شام ویسر کوئیت سمید متعدد مسلم مالک میں فرانسیسی صدر کے خلاب مظاہرے ترک صدر نے فرانسیسی اشیاء کا استعمال ترک کرنے کی اپیل کر دی